بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو بریٹ انفو خوبیورا الپوائنٹ اسیز محمد نما بیورس اس کے پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے ٹیک چیک کیا تھا کہ ہمیں آئی ایس ایس بی کے سنٹنس کمپلیشن ٹیسٹ کے اندر کون کون سی چیزیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا آئی ایس ایس بی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کن چیزوں سے اوائیڈ کرنا چاہیے تاکہ ہمارا ٹیسٹ برا نہ ہو جائے یہ چیزیں ہیں جو آپ کی ٹیسٹ میں ہوں گی تو آپ کا ٹیسٹ ایک بیڈ امپریشن شو کرے گا ایک ایک کر کے ہم ان ساری چیزوں کا تجزیہ کریں گے ان ساری چیزوں کو بارے میں آپ کو بتائیں گے اپنے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک سکپ کیے بغیر مکمل دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ بھی کرنا ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کو اپنے سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی ایک ایک ارگن دیکھتے ہیں اور ان کو چیک کرتے ہیں things to avoid ہمیں کن چیزوں سے avoid کرنا ہے تو نمبر one پہ cutting cutting means آپ کو کبھی ایک آدھ بار تو ہو سکتے ہیں کبھی اس place ہوگے لیکن اگر آپ کی cutting بہت زیادہ ہوگی آپ کو sentence لکھتے ہیں کچھ چیز آپ نے instant کو چیزیں لکھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ نہیں یہ رہی ہے تو یہ نہیں ہونے چیزیں آپ نے cutting کر کے وہ لکھتے ہیں اس کے بعد بار بار آپ کی یہ چیز ہے کہ آپ کو instant کچھ اور لکھتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ کچھ اور سوچتا ہے تو یہ چیزیں آپ کی cutting میں آپ کا bad impression ڈالیں گے کہ آپ کے اندر فیصلہ کرنے کے صلاحیت نہیں ہے اور اگر آپ کو emergency صورتحال پیش آئے تو آپ اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کا bad impression ڈالیں گے your weak point اور آپ نے اپنے weak points کو highlight نہیں کرنا ہمیشہ اپنے strong points کو highlight کر رہا ہے کیونکہ جنگ ہمیشہ اپنے strong points پر دشمن کے weak point پر لڑی جاتی ہے نہ کہ اپنے weak point ان کو ظاہر کر دی جاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے test کے اندر اپنے strong point لکھنے ہیں don't show yourself a bad person اور اپنے آپ کو قدبی بھی ایک برا انسان ناشت ظاہر کریں کیونکہ ان کو ایک اچھے انسان کی ضرورت ہے نہ کہ ایک برے انسان کی تو اپنے آپ کو برا انسان ظاہر کرنے سے پرہیز کریں next don't make negative sentence تو کوئی بھی قسم کے اچھی بھی قسم کے اتھان سنٹنس نہ بنا ہے جس سے ورڈ کو آپ سکیپ نہ کریں اگر کوئی ورڈ آپ کو آگے اس کو سکیپ کر کے اگر آپ نے اس کے next sentence بنا دیا ہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے universal truth for example honesty is the best policy honesty is the best policy the university truth بھی آپ نے آسانی سے لکھ دینے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ISSB کے ٹیسٹ کے اندر نہیں کرنے یہ چیزیں کیا ہیں جو آپ نے ISSB کی ٹیسٹ کے اندر نہیں کرنے اگر آپ ان سے بچ گئے تو ہوپسو کہ آپ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہونے والا ہے اور آپ لوگ کے ISSB کے کامیابی کے chances بہت زیادہ ہونے والے ہیں ہوپسو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کر کے اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بتائیے کہ تم ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ